اور افسوس نہ خبر آپ کو دیں گے ماضی کے معروف ٹی وی کمپیر تارک عزیز انتقال کر گئے مزید جانیں گے محمد قربان سے جی محمد بتائیے گا کیا وجہ بنی جی بلکو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے نیوز کلاسٹر اور مشہور پروگرام نلام گھر کے میزبان تارک عزیز جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں ان کے خاندانی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے جس کے بعد آج وہ جان کی بازی ہار گیا اور اپنے لاکھوں مداہوں کو اداس چھوڑ گئے ہیں تارک عزیز نے اپنا یہ پروگرام جو ہے دوبارہ سے بھی پی ٹی وی پر شروع کیا بس میں تارک عزیز کے نام سے تارک عزیز جو ہے وہ انیس سو تانوے سے انیس سو نینانوے تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے اور ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے انیس سو بھانوے میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا انہوں نے اپنے پسمندگان میں ایک بیٹا چھوڑا ہے جبکہ ان کے جو خاندانی ذرائع ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ان کی تبقیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا نہ ابھی تک ان کے جنازے کا جو وقت مقرر کیا گیا کہ کس وقت ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا ابھی تک جنازے کا وقت مقرر نہیں کیا گیا تو افسوسنا خبر ہے تارک عزیز معروف ٹی وی انکر جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی ہے تارک عزیز رکنے قومی اسمبلی بھی رہے ہیں اور تارک عزیز نے پی ٹی وی کے نیلام گھر سے شہرت پائی تھی اور اب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں تو افسوسنا خبر سامنے آرہی ہے ماضی کے معروف ٹی وی کمپیر تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں ماضی کے معروف ٹی وی کمپیر جو ہیں وہ اب اس وقت انتقال کر گئے اور تارک عزیز نے پی ٹی وی کے نیلام گھر سے شہرت پائی تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی اور تارک عزیز رکنے قومی اسمیلی بھی رہے آپ کو افسوس ناخبر دے رہے ہیں اور اسی حوالے سے تفصیلات مزید جانیں گے محمد قربان سے جی محمد قربان بتائیے گا تدفین کے حوالے سے تدفین کے حوالے سے ان کے خاندانی ذرائعہ یہی کہنا ہے کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ اپنے مداہوں کو اداز چھوڑ گئے ہیں ان کی تدفین کے حوالے سے ابھی تک تحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا نا وقت مقرر کیا گیا تاہم یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن کے قبضستان میں ہی ان کی تدفین کی جائے گی جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے اور ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ انتقال کر گئے ہیں ان کے خاندانی ذرائع سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس خبر کی کنفرمیشن کیے تصدیق کر دی ہے تاہم ابھی تک ان کی تدفین کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا شو بیس ہلکوں سے بھی لوگوں کی آمد کا تھوڑی ہی دیر میں جو سلسلہ شروع ہو جائے گا ابھی تک جو ہے وہ اور امید یہی کی جا رہی ہے جو ان کے خاندانی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی گارڈن ٹرن کے علاقے میں مغرب کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی محمد قربان مارساتھی موجود رہے گا خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد عظیم صاحب معروف ٹی وی کمپیر تاریخ عزیز جو ہیں انتقال کر گئے ہیں افسوس ناخبر ہے ان کی جتنی بھی خدمات تھیں اس پر اگر نظر ڈالیں تو فلموں میں اداکاری بھی کی اور رکن قومی اسمبلی بھی رہے ایک ایسی شخصیت تھے جن کے اندر ایک انقلابی برسا ہوا تھا ان کے والد ہیں وہ تاریخ پاکستان کے ایک سرگرم کارپن تھے اور ان کے نام کے ساتھ پاکستانی کا نفس تھا عبدالعزیز پاکستانی ان کے والد مہترم کا نام تھا اور اسی سے شاید آگے انہوں نے اس کو مجسمت آیا تھا وہ شکول سے بڑے متحرک رہے ہیں خیفی نظر میں بھی لیکن میں شفاہ صاحب شو بیس کے ساتھ ان کا اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ جو پہلے اناؤنسر سے مرد اناؤنسر کا خاتون اناؤنسر ہے وہ قمل نصیر تھی اور جبکہ مرد اناؤنسر کے طور پر تاریخ عزیز تھے تو یہ ان کا ایک اعزاز ہے جس کا کوئی نمر بذل نہیں ہو سکتا کوئی اور ان کی جگہ نہیں دے سکتا اس کے ساتھ صاحب کی ہے کہ انہوں نے فلموں میں اداکاری بھی کی یہ سکتا ہے وہ بہت زمائی آدھاکات تو نہیں تھے لیکن بھاران اُن زمانے میں وہ اچھے کریکٹرز بھی تھے وہ ان کو دیا گئے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ شروع سے بڑے مفارک تھے پس پتہ رہا ہے کہ بھی وہ سیاست میں خاصا اپنا روم دے کرچرے پنائی زندگیوں کی ہوئے وہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابط کی گزاری نکر اقبال میں وہ ایک پیپل ایم کی طرف سے ہے وہ انہی سو ستانویں تجھے کریے یہ ایک ایسا خلا ہے کہ بہت نہیں ہو سکتا خالد عظیم صاحب پی ٹی وی کے جو پہلی نشریات تھی اس کے مذبان ہے یہ کیا یہ صحیح بات ہے جی میں نے یہ آپ کو شروع میں آنس کیا کہ جو دیئر اس وقت اپیل ہوا تھا اس میں کمر نصیر تھے وہ خاتون کی اور تاریخ عزیز مرد اناؤنسر کے طور پر وہ اس میں آئے تھے اس وقت اناؤنسمنٹ سے باقیدہ ہوا کرتی تھی ہر پروگرام کی اور اس کے لطیقے کار تھا وہ آج کی نصف بہت سا مختلف تھا اور پروگرام آٹومیشن میں نہیں ہوتے تھے بلکہ اناؤنس کیا جاتا تھا تو پہلے اناؤنسر کے طور پر تاریخ عزیز اور کمر نصیب میں وہ تھی یہ تو شروع میں ان کا حصہ تھا لیکن جب سے میں بتا رہا تھا کہ پولیٹکس میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اردو اور پنجابی کے شائر بھی تھے اور حمزاب کا تک ان کا شائری کا پنجابی شائری کا مجھوہ تھا جو مندر ایام پہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ نے آپ کو سمو دیا ایک ٹی ٹی شو کے ساتھ اور ان کا جو نیلام گھر ہے وہ سب سے زیادہ ایپیسوڈز والا پروگرام پاکستان ٹیلیویجن کا تھا یہ پروگرام بنیادی طور پر انہیں وہ شیشے کا گھر یعنی پروگرام تھا پریش پور اس کے میزبان ہوا کرتے تھے پال میں اس کو انہوں نے نیلام گھر کا نام دیا تاریخ عزیز میں اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا نام تبدیل کر کے تاریخ عزیز شو اور وہ غالباً خاصہ آسطہ میں تک جاری رہا لیکن اب جب وہ پروگرام میں آتے تھے تو ان کے جسم میں اور ان کی آواز میں بہاتے کا تاثر جو ہے وہ اپنے جنب موجود تھا تاریخ عزیز کی گھرج جو ہے بطور انہوسر یا بطور میزبان وہ غالباً پہلے ایسے پروگرام کے ہوسٹ ہیں جن کی آواز جو ہے وہ اس میں ایک گھرج پائی جاتی تھی آواز میں گھرج پائی جاتی تھی خالد عزیز صاحب ساتھی موجود رہے گا ادنان عادل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ادنان عادل صاحب دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا اور ایسی شخصیت ہے جن کو سب جانتے ہیں سب ہی واقف ہیں کافی خدمات ان کی رہی جو بھولائی نہیں جا سکتی ایسا خلا جو کبھی پور نہیں ہو سکتا جی بلکل بہت ہی تاریخ سات شخصیت ہیں شو بیز کی اور جو معلوماتی پروگرام ٹیلی ویجن پہ نشر ہوتے ہیں ان کے آپ سمجھئے کہ بانی ہیں ان سے پہلے بھی پروگرام ہوتے تھے لیکن جتنی شہرت ان کو ملی اور جتنی پذیرائی عوام میں ان کو ملی شاید ہی کسی کو ملی ہو اب جتنے بھی شوز اس قسم کے ہو رہے ہیں جس میں لوگوں سے معلومات پہم اپنی سوالات پوچھ جاتے ہیں پھر انہیں انام دیا جاتا ہے اس کے اصل بانی مبانی جو ہیں وہ تاریخ عزیز ہی سمجھے جائیں گے اور تاریخ عزیز کی آواز بہت خوبصورت تھی عدب اور شاعری سے ان کو بہت لگاؤ تھا جیسے ہمارے ساتھی خالد عظیم بھی بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی شاعر تھے تو وہ ان کے اندر ایک تعلیم یافتہ کامپیئر جو کہ عدب اور شاعری کو بھی بیچ میں لے آتے تھے اور ہلکہ پھلکہ اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی معلومات بھی ہوتی تھی تو انہوں نے ایک ایسا نیا فارمولا بنایا ایسے پروگرامز کا جس نے پڑھے لکھے لوگوں کو عام لوگوں کو سب کو متاثر کیا ان کا بہت کانفریدوشن ہے پاکستان میں ٹیلی ویجن کو پاپولر کرنے میں ٹیلی ویجن پروگرام کو معلوماتی پروگرام کو پاپولر کرنے میں اور پھر جیسے کہ بتا رہے ہیں خالد صاحب وہ سیاسی شخصیت بھی تھے سیاسی شخصیت بھی تھے طلت حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت طلت حسین صاحب ایک ایسا خلاہ ہے یقیناً جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا اور ایسی شخصیت جن سے ہر کوئی واقف ہے کافی خدمات انہوں نے سر انجام دی کیسا دیکھا آپ نے انہیں اور کیسا پایا ان کی کیسے خدمات رہیں اور کوئی ایسی یاد کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو جو آپ ہمیں سنانا چاہتے ہوں نہیں واقعہ تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے میں ان کو جانتا تھا میرے سامنے ہی وہ آئے تھے اور میرے سامنے ہی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا تھا لاہور سے شروع ہوئے تھے وہ اور پڑی لکھے تھے بہت عدب سے اردو عدب خاص طورتے غزلیں اور نظمیں اور فرسانیں اور تمام سیزیں تھی اس میں اور اسی کی بنا پر وہ تاریخ کہلائے تاریخ عزیز کہلائے وہ اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک خجیب صورتحال پیدا کر دی تھی کہ اس وقت کے جو وہ ہوتے تھے جو ہمارے بولنے والے کیا کہتے ہیں ان کو وہ پھر شرمند شرمندہ ہونے لگ رہے تھے کیونکہ وہ اٹی سی بھی باتیں کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے بہت سارے کے سارے لوگ بھی بجھنے اور آہستہ آہستہ وہ باقاعدہ ہے کہ سمجھدار لوگ ہیں جانتے ہیں یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی جی تاریخ حسین صاحب آواز کی وجہ سے وہ کافی فیمس بھی تھے مشہور بھی تھے اور بڑی گرجدار آواز تھی بی 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 بات دراصل جی کہ گرجدار آواز جو ہے نا گرجدار آواز کام نہیں کرتی آواز یہ بولنے میں گرجدار آوازیں تو بہت سی ہیں گرجدار آوازیں اگر یہ کام کرنے لگ جائیں وہ سارے کی سارے تاریخ بن جائیں گے نا ایسے نہیں ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے صحیح ہاں ٹھیک مستنصر حسین طارد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک افسوس ناخبر جو آج سامنے آئی ہے ماروخ ٹوئی کمپیرر تاریخ عزیز انتقال کر گئے ایک افسوس ناخبر ہے کیسے دیکھتے ہیں ان کی خدمات کیسا پائے آپ نے ان کی شخصیت کو آپ مجھ سے مقاسب ہیں جی جی آپ سے ایکشلی مجھے تو ابھی یقین نہیں آ رہا ایکشلی مجھے تو آپ نے کنفرم کیا ہے اس چیز کو جی جی یہ کنفرم نیوز ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الٰہِ رَاجِعُونَ طارق کے بارے میں ہم نے کیا کہنا ہے مجھے کہ اگر اشفاق صاحب سب سے بڑے پلیر آئی تھے اور قوی خان سب سے بڑے ایکٹر تھے تو طارق عزیز سب سے بڑے پرفارمر تھے پی ٹی وی کے اور ان کی تو ایکٹر بھی تھے فلموں میں بھی کام کیا لیکن اِن پیرلل جو ان کا سٹائل تھا میرے ساتھ ابھی ایک ہستہ پہلے اس سے بات ہوئی ہے تو مجھے لگا کہ تھوڑی سی ذہن اس کا بھتکا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ میں آ نہیں سکتا ملنا میں آتا لیکن ازر ویس ہی وز آئیت اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے اکرم اور ہماری ظاہر ہے کہ تیس چالیس پچاس برس ہو گئے ہیں تو دوستی کو اور وہ وہ میرے فیملی فانکشنز میں بھی شریک ہوتے رہے ہیں اللہ تعالی ان کی اہلیہ جو بہت ہی نیک دن خدا ترس خاتون ہیں ڈاکٹر ہیں ان کو صبر کی توفیق دے بلکہ ایک عجیب اتفاق دیئے ہوا تھا کہ نائنٹی ون تھا شاید تو پی ٹی وی کے تاریس میں جو پہلے پرائیڈ پر فارمنس کمپیرنگ کے اوپر دیئے گئے وہ مجھے اور تارک عزیز کو ایک ہی سال دیئے گئے اور اب بہت سارے سفلے ہیں پوری کتابیں ہیں پوری جندگی ہے مجھے ابھی تک ایم شیل ہوپنگ کے دئی یہ خبر ٹھیک نا بہت بہت مہربانی جی مستنصر حسین تارڈ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ طرت حسین صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے بہت شکریہ آپ کا بھی ادنان عادل صاحب اور خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ